حیاء علی الفلاح السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پات آف فلاح نیکی کا راستہ سلسلہ ہے یومیات ترجمہ تلقرآن ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے دعوت اور تبلیغ کی نیت سے آگے بھی شیئر کر دیں آئیے آج کا ترجمہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْن وَلَهُنَّ الْرُبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ثُمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْن صدق اللہ العزیم وراست کے مسائل چل رہے ہیں اور آج کی آیت آدھی پڑھی ہے اور اس آیت کے حصے کے اندر خامند اور بیوی کے وراست کے مسائل ازواجکم تمہاری بیویاں اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر نہ ہو ان کی اولاد یہ پہلی صورت ہے کہ بیوی فوت ہو گئی اور اس کے وراسا کے اندر خامند ہے اور اس بیوی کی اولاد نہیں ہے نہ اس خامند سے اور نہ پیچھے اگر کہیں اس کی شادی تھی نہ اس خامند سے یعنی اس عورت کی مطلقاً اولاد نہیں ہے تو پھر شوہر کو کل جائدات جو بیوی چھوڑ کر مری ہے اس کا آدھا ملے گا باقی بیوی کے والدین اور دوسرے رشتے دار جو بنتے ہیں حق دار ان کو ملے گا آدھا خامند کو اور شوہر کو ملے گا اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر ہو بیویوں کی اولاد فَالَكُمُ الرُّبْعُ تو پھر تمہارے لیے ہے چوتھا حصہ مِمَّا تَرَقْنَا جو وہ چھوڑ جائیں مِمْ بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوْسِيْنَ بِهَا أَوْدَيْنَ بعد تکمیل اس وسیعت کے جو وہ کر جائیں اور بعد تکمیل قرض کے یہ دوسری صورت ہے کہ بیوی فوت ہو گئی اور اس کی اولاد ہے چاہے اسی خامند سے ہو یا پیچھے اگر کسی سے طلاق شدہ آئی ہے پچھلے کسی خامند سے ہو بہرحال اس کی اولاد ہے چاہے ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو زیادہ ہوں تو پھر خامند کو چوتھائی حصہ ملے گا یعنی اگر بیوی چار لاکھ روپے کی جائدہ چھوڑ کر مری ہے اور اس کی اولاد ہے تو پھر خامند کو ایک لاکھ ملے گا باقی تین لاکھ اس کے دوسرے ورسہ کے اندر تقسیم ہوگا وَالَهُنَّ الرُّبْعُ اور بیویوں کے لیے ہے چوتھا حصہ مِمَّا تَرَقْتُم اس مال میں سے جو تم چھوڑ جاؤ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری اولاد نہ ہو اب یہاں سے بیوی کا حصہ ہے کہ اگر خامند فوت ہو جائے تو بیوی کو کیا ملے گا خامند فوت ہو گیا اور بیوی کی اس خامند کی اس بیوی سے کوئی اولاد نہیں نہ ہی دوسری بیویوں سے کوئی اولاد ہے یعنی خامند فوت ہوا اس کی اولاد کوئی نہیں تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا کل جائداد کا چوتھا حصہ بیوی کو ملے گا اگر اس خامند کی اولاد نہ ہو نہ اس عورت سے نہ کسی اور عورت سے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر ہو تمہاری اولاد فَلَهُنَّ السُّمُنُو تو پس بیویوں کو ملے گا آٹھویں حصہ مِمَّا تَرَقْتُمْ اس مال میں سے جو تم چھوڑ گئے مِمْ بَعْدِ وَصِيَةٍ تُوْسُونَ بِهَا أَوْدَيْن بعد تکمیل اس وسیعت کے جو تم کر جاؤ اور بعد ادائیگی کرز کے یعنی یہ چوتھی صورت ہے اور خامند کی دوسری صورت ہے کہ اگر خامند فوت ہو گیا اور اس کی اولاد ہے چاہے اس بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے تو پھر بیوی کو خامند کی جائداد کا آٹھویں حصہ ملتا ہے اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر چوتھا حصہ ملتا ہے اور یہ آٹھویں حصہ اگر ایک بیوی ہے تو بھی آٹھویں ملے گا دو بیویاں ہیں تو بھی آٹھویں حصہ ملے گا مطلب یہ کہ اگر آٹھ لاکھ روپے چھوڑ کر مرہ ہے خامند اور اس کی دو بیویاں ہیں تو ایک لاکھ روپے آٹھویں حصہ بنتا ہے وہ ایک لاکھ دونوں میں تقسیم ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک لاکھ دونوں کو ملے گا بلکہ آٹھویں حصہ دو بیویاں ہیں تین بیویاں ہیں چار بیویاں ہیں آٹھوں عیسیٰ ان سب کے اندر برابر تقسیم ہوگا تو یہ خاند اور بیوی کی وراثت کے مسئلے ہیں ایک دفعہ ترجمہ پھر سن لیں وَالَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اور تمہارے لیے ہے آدھا اس مال میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان بیویوں کی اولاد نہ ہو فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر بیویوں کی اولاد ہو فَالَكُمْ الرُّبْعُ تو پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے مِمَّا تَرَكْنَا اس جائداد میں سے جو وہ چھوڑ جائیں مِمْ بَعْدِ وَصِيَتٍ يُوسِيْنَ بِهَا أَوْدَيْن بعد تکمیل وسیعت کے جو وہ کر جائیں بیویاں اور بعد ادائیگی قرض کے وَالَهُنَّ الرُّبْعُ اور ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے مِمَّا تَرَكْتُمْ اس جائداد میں سے جو تم چھوڑ کر مرو اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری اولاد نہ ہو فَالَكَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہاری اولاد ہو فَالَهُنَّ السُّمُنُو تو پھر بیویوں کو آٹھوں حصہ ملے گا مِمَّا تَرَكْتُمْ اس جائداد میں سے جو تم چھوڑ کر مرے مِمْ بَعْدِ وَصِيَتِن تُوْسُونَ بِهَا أَوْدَيْن بعد تکمیل وسیعت کے جو تم کر جاؤ اور بعد ادائیگی قرص کے اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مِمْتَوْسُونَ بَعْدِبَ مِمْتَوْسُونَ بِعْدِبَ